اسلام علیکم اللہ علی فرینڈز ویڈیو پراپرٹی سائیڈ کے بلیٹ فارم سے میں ہوں عبد الرحمان تینکیو سو مچ آپ سب لوگوں کا جن لوگوں نے ہمارے سیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو ہماری سیریز کو اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں آپ لوگ لائک کرتے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں آپ کے جتنے بھی کنسرنز ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی ذمہ داری کے ساتھ جو آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں اس کو نبا سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے کچھ دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آج سیٹر ڈی ہے تو ہم دس برلہ کی سمیشن کروا رہے تھے تو ابھی ہم نکلے ہیں تقریباً پونے چھے ہو رہے ہیں تو لائٹ کافی کم ہوگی ہے تو میں نے کہا کہ ادھر سے شارڈ چلتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ بھائیوں کے کمنٹس ہے وہ تھے سعود اور بی بلوک کے حوالے سے تو ہم یہ جو اوڈجی ڈی سی ال کا جو بیس کمپ ہے نیو مرشوٹی گوچر خان کے ساتھ جو اوڈجی ڈی سی ال آئل فیلڈ میسا کا سوال کے نام سے مشہور ہے ہم اس میں سے گزر کے جائیں گے اور ساتھ ہی جو ہے نا ہم اے سعود اور بی بلوک میں جائیں گے روشنی کم ہے اس وجہ سے کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی دو تین چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کے ساتھ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹ سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جی سب سے پہلے ایک سینریو تھا جی ایک بھائی نے ابھی کال کی تھی کچھ دیر پہلے کہ میرے تین پانچ مرلہ کے رزیڈنشل پلوٹس ہیں بی بلوک کے اور میں اگر فل پیڈ کرواؤں تو مجھے کتنا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے تو میں نے بھائی کو بولا ہے کہ آپ فل پیڈ کروانے کی بجائے آپ یا تو اس کو پلوٹ کو دو پانچ مرلہ کو مرز کروا کے دس مرلہ لے لیں یا اگر یہ آپ مرزنگ نہیں کروانا چاہتے کپی زیادہ لوگ فیڈ اپ ہوئے ہوئے ہیں دیکھیں میں بار بار اس بات پر کیوں فوکس کر رہا ہوں کہ آپ اس کو وزٹ کریں جب تک آپ وزٹ نہیں کریں گے ہم جتنی مرزی کوشش کرتے رہیں گے آپ کو دکھانے کی سمجھانے کی آپ اس چیز کو نوٹ نہیں کر سکیں گے پوشش یہ کریں سب سے پہلے کہ پہلی فرصت میں آپ اس کو وزٹ کریں وزٹ کرنے کے بعد آپ ہم آپ کے ساتھ جتنے بھی سینیریوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے پوسیبیٹیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب آپ جو ہے نہ وہ بہتر فیصلہ لے سکیں گے اب وہ بھائی فل پیٹ کر کے بی بلاک میں پلوٹ رکھنا چاہ رہے تھے ابھی کیا ہوتا کہ جب وہ فل پیٹ کر دیتے تو ان کے پاس آپشن سارے ختم ہو جاتے اب وہ جو کیش دینا چاہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کیش کو رکھیں آئیں وزٹ کرنے کے بعد پوسیبیٹیز کے اوپر دیکھیں پھر اس کے بعد ڈسینیل لیں اب ایک بھائی کی کال آئی کراچی سے انہوں نے کہا جی میرا پانچ پر لے کا بلاک ہے اکتیس ہو کی سیریز میں یہ سوٹ میں تو میں نے ڈیولیمنٹ چارجز بھی فل پیٹ کر دیے تو میں نے بھی اسے پوچھا کہ آپ وہ کس نے کہا کہ آپ اکتیس ہو کی سیریز میں جو ہے نا وہ اے سوٹ بلاک میں ڈیولیمنٹ چارجز فل پیٹ کریں یہ آپشنز ابھی سے سٹارٹ نہیں ہوئے یہ آپشنز دو ہزار چوبیس کے جنوری سے چل رہے ہیں کہ مرچنگ کی ڈیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور ہم بار بار بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ آپ نہ کریں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہمیں شاید فالتو پیسے دینے پڑھ رہے ہیں بھئی ایک سیمپل سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیز اچھی آپ کو ملے گی نا ریٹس اس کے بہتر ہوں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ارلی برڈ پانچ ملہ کے ویلاز جو ہیں ان کا ویو یہ ارلی برڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں گروپ آر جہاں سے آپ کو بڑا بہتری نظر آئے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ دو تین لاکھ روپے چار لاکھ روپے کوئی بات نہیں ہے آپ یہ اپنے پلوٹ کی لوکیشن ہے اس کو بہتر کریں پھر اس کے بعد ایک اور بھائی تھے ان کے پلوٹیں ایس ہوتھ بلوک میں اون گراؤنڈ اب وہ وہاں پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو ایس ہوتھ بلوک میں تو ابھی کنسٹرکشن کی اس طرح کی سیچویشن نہیں ہے آپ کو پلوٹ ریڈی ہے بلکل آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں لیکن اس کنسٹرکشن سے آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں ہے جتنا آپ ارلی برڈ میں کنسٹرکشن کر سکتے ہیں تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کنسٹرکشن ایس ہوتھ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ارلی برڈ میں کنسٹرکشن کریں یہ میرا ایک معشورہ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہر بندے کا جو نا وہ سیناریو مختلف ہوتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ نے لازمی ایڈیسٹ کروانا ہی کروانا ہے آپ ویٹ کر لیں کیونکہ آپ کے پاس اس حساب سے جو نا اور آپشنز آ جائیں گے کیونکہ ارلی برڈ کے کچھ ہریات میں جو تو وہ ہے زمین پر چیز بھی ہو رہی ہے اور یہ سہود بلاگ میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایک سٹارٹ میں ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر اس ٹائم بالکل فوکس مات کریں اس ٹائم کوشش کریں کہ آپ کو جو پلوڈ کی لوکیشن ہے وہ اچھی سے اچھی لوکیشن ہو جائیں ایک تو یہ سیناریو ہے کہ اگر آپ کے پاس آپشنز نہیں ہے تو کوئی باز نہیں ہے آپ جو ہے وہ ویٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے جب آپ کے پاس ملٹیپل اپشنز ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو کیوں جو ہے وہ باؤنڈ کر رہے ہیں ایک جیس کے اوپر تو میرا تو آپ کو یہ مشروع ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں آپ کیش اپنی رکھیں اور جو ہے نا پوسیبلٹیز کی طرف آئیں چیک کریں اس ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ پوسیبلٹیز ہیں ہم نے سناری بنک کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آپ کے جتنے بھی کمنٹ سے وہ ہم ایڈ نہیں کر سکے تھے تو آپ کافی زیادہ جو ہے وہ کمنٹس سیڈ اون ہوگی ہیں تو آج ہم کوشش کرتے ہیں جتنے بھی کمنٹس ہم آج کور کر سکے باقی چلا طرح جو نا وہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سب سے پہلا جو کمنٹ ہے وہ ہے بی بلاک کا کیا ہوگا بھائی بی بلاک بلکل اس کے اوپر ڈیولیمنٹ چل رہی ہے آپ کو ڈلیور بھی ہو جائے گا لیکن اس ٹائم آپ کے پاس اپشنز ہیں تو آپ کوشش کریں کہ فرس پرارٹی کے اوپر آپ مرزنگ والے اپشنز کو رکھیں سیکنڈ پرارٹی میں جو اون گراؤنڈ پلوٹس ہیں جو ویڈ ڈیولیمنٹ چارجز فل پیٹ کر کے وہ آپ آ سکتے ہیں اور تھرڈ پرارٹی میں آپ دیکھیں کہ اگر تو آپ کے جہاں پر پلوٹ آلریڈی موجود ہے اگر تو وہ لوکیشن ٹھیک ہے تو آپ اس کو انسٹالمنٹس کے اوپر آپ کو ڈیٹ رکھیں اور اگر آپ کا پلوٹ اون گراؤنڈ یا اچھی لوکیشن نہیں ہے تو تو آپ بہتر ہے ویٹ کر لیں اس سے زیادہ ہم آگے آپ کو نہیں کچھ بتا سکتے نیکس کمنٹ ہے بردر بی بلوگ پلوٹ نمبر تری تھرٹی فائی وٹ سیچویشن بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلوٹ نمبر اور سٹریٹ نمبر اور کوشش کیا کریں کہ پلوٹ سائز لازمی منشن کیا کریں کیونکہ ہر پلوٹ کی ایک سٹریٹ ہے سات مرلہ میں بھی سٹریٹ مرلہ میں بھی ہے دس مرلہ میں بھی ہے اور ساتھ جو ہے وہ پلوٹ سائز جو ہے نا وہ بھی منشن کر دیا کریں نیکسٹ کمنٹ آیا ہے پلوٹ نمبر تھرٹی تھری ٹو پوائنٹ سکس کمرشل یہ پلوٹ کیسا ہے بھائی ٹو پوائنٹ سکس کمرشل کی اگر ابرال بات کی جائے تو بہت زیادہ یہ سیل ہوئے تھے پلوٹ اور اس میں سے جو اگر اے ساؤت اور بی بلوگ میں کمپیریزن کریں تو جو سب سے اچھی لوکیشن ہے وہ آپ کے پلوٹ کی لوکیشن ہے جہاں پہ جو میری لیٹ سائیڈ پہ ہم اس تیم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کا جو پلوٹ ہے یہ اس تیم ہنڈر پرشنٹ آن گرونڈ ہے پوزیشنبل ہے اور یہاں پہ سٹریٹ لائٹس بھی انسٹال ہو چکی ہیں فنکشنل ہیں اور یہاں پہ اس تیم اسوالٹ بھی ہو چکا ہوا ہے پارکنگ بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے نیکسٹ کمنٹ آیا ہے فرسٹ پرو پلیز ٹیل می ایٹ مرلا پلوٹ نمبر ٹریپل ون اے سعود بلوگ کیسی لوکیشن ہے پلیز بتائیے گلاز میں بھائی یہ جو سٹریٹ نمبر فائیف ہے اس میں جتنے بھی پلوٹس ہیں تھوڑی بہت فلنگ ہے لیکن اون گرونڈ پلوٹس ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ اپنی لوکیشن کے حساب سے پلوٹ کے حساب سے جو ہے نا وہ بالکل آپ کا ٹھیک ہے پلوٹ تھوڑا سا ٹائم لگے گا رہی سیل میں لیکن یہ ہے کہ اے سعود بلوگ میں ہے اس فالٹ ہونے والی سٹریٹس سٹریٹ لائٹس وہاں پہ انسٹال ہونے والی ہیں سیوریج پیپ لین وہاں پہ انسٹال ہو رہی ہے ایک سے دو مینے میں آپ کا جو پلوٹ ہے وہ انشاءاللہ اون گرونڈ ہوگا نیکسٹ منڈا ہے اسلام علیکم جناب گلچن امبر پارک کہاں بنے گا اور اس کی کوئی پراغرس کیا ہے گلچن امبر جو پارک ہے اس پہ ابھی فیلال کوئی کام نہیں سٹارٹ ہوا کیونکہ اس ٹائم صرف اور صرف بٹر فلائی مدبلی اگر م realizingubs کام banner متشاہت چوجشökjet ہیں جسے بعد چلڑرن پارک جو ایسا ہیوسکے اوپر کام سٹارٹ ہوگا اور جو ملچن امبر پارک ہے وہاں پہ ابھی کام اسٹال ہے کیونکہ وہاں پہ بھی marswork جو ہے اس کے اوپر کام چل رہا Shooting 시 Shop earthwork complete ہوگا تو آپ کا جوہاں پارک بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تالہ جو ہے وہ نیکسٹ دو ٹریک مانٹز اگر اسی طرح development ہوتی رہی تو گلشن ایمبر پار کی جو لوکیشن ہے وہ پیون گرونڈ آجے گی نیکس ٹمنٹ ہے نو مرلہ آویلیبل آر نو ان ارلی برڈ بھائی نو مرلہ اس ٹائم مرلی برڈ میں اویلیبل ہوں کے کارنر کٹیگری میں ہو سکتا ہے کہ اویلیبل ہوں اور اگر آپ کو نان کارنر کٹیگری میں بھی اگر ملے تو اس کی جو پرائز ہے وہ پچیس لاگ تھی تو اس سٹائس سے اٹھائیس لاگ میں ملے گا تو بہتر ہے آپ جو ہے وہ دس مرلے میں اپنے آپ کو مرش کروا لیں سائز بھی بہت اچھا ہے لوکیشن بھی بہت اچھی ہے نیکس ٹمنٹ ہے ہے تھینکس برو ویلکم نیکس ٹمنٹ ہے بائی پلیس سات مرلہ بی بلوک نمبر فور سیون تری سٹریٹ فوٹی کی ڈیٹیلز لوکیشن کیسی ہے فیلنگ اور کٹنگ کیا شفٹ کرنا چاہیے جزاک اللہ بھائی بی بلوک میں اس ٹائم جو ہے نا ارثور کمپلیٹ نہیں ہوا جب تک ارثورک نہیں ہوتا ارثورک سے کیا مراز ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو زمین ہے وہاں پہ کچھ جو مین سٹریٹس ہیں ان کے اوپر کام کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو انچی جگہ ہوتی ہے وہاں سے کٹنگ اور کمپیکشن کا کام جو وہاں پہ دونگی جگہ ہوتی ہے ہے وہاں پہ کمپیکشن کرتے ہیں تو وہ یہ بی بلوک کی ابھی یہ پوزیشن نہیں ہے لیکن جس طرح بھی ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے امید ہے کہ اگلے تین سے چار ماہ میں بی بلوک میں بھی کٹنگ اور فیلنگ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے سلام بھائی پلیز بی بلوک میں آٹھ مرلا پلوڈ نمبر وان ٹو ٹو نیئر میریکل گارڈن پلیز شو کر دیں آئی ایم ان یوکے اینڈ کانٹ ویزٹ تینکس اب جو آٹھ مرلا میریکل گارڈن ہے پہلے تو یہ ہے کہ میریکل گارڈن کی جو لوکیشن ہے اس ٹائم تو وہ بھی اون گرونڈ نہیں ہے تو ابھی بی بلوک میں جو ہے انہوں نے کٹنگ کام شروع کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں ہیں تین سے چار ماہ جس طرح کٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ اگر اس کی گرونڈ بریکنگ کرتے ہیں تو بہتر آڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ میریکل گارڈن کہاں پہ ہے اور اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے اب جہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ اس ٹائم میں سکسٹی فیٹ وائی ڈیوینیو کے اوپر ہوں جہاں پہ ہمارے رائیڈ لیفٹ پہ دس مرلا کے ریزیڈنشل پراؤٹس ہیں اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ساتھ جس کے بیک سائیڈ پہ سٹریٹ ہے سٹریٹ فائی ہے جہاں پہ کافی زیادہ کمیٹس آتے ہیں آٹھ مرلا ریزیڈنشل کے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈیپس میں آریا تھا اس کی تھوڑی بہت فیلنگ کر کے اس کو اوپر لے کے ہیں ابھی یہ ریڈی ہے وہاں پہ سیوریج پائپ نین جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہوئی ہے اب اس کے اوپر انہوں نے کرب سٹون انسٹال کرنا ہے اس کے بعد بیس سب بیس لیئر ڈال کے اس کو اس فال کر دینا تو اس کے اوپر کافی زیادہ لوگوں کے جو ہیں وہ پلوٹس ہیں اور بار بار کمیٹس آتے ہیں تو سٹریٹ فائی فوکی سٹریٹ ہے کوئی آپ کو ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نیکس منٹ آیا ہے بھائی جان پلیز کلاک ٹاور پائی ف مرلا ایٹی ٹو بتا دیں بھائی کلاک ٹاور کے جدنے بھی پلوٹس ہیں وہ ابھی پلوٹ جو ہے وہ ان گرونڈ تو ہم جا کے شو نہیں کر سکتے لیکن جائے کہ سٹریٹ پہ بھی کام چل رہا ہے آپ دو مہینے سبر کر جائیں انشاءاللہ ہم پوری پر ایک سیریز بنائیں گے اس کے اوپر کلاک ٹاور کے اوپر تو آپ کی جتری بھی سٹریٹ سے کلاک ٹاور کی وہ ساری کی ساری آپ کو جانا وہ انشاءاللہ تالہ ویزٹ کروائیں گے تو کلاک ٹاور کے جتنے بھی بھائی ہیں جن کا پانچ مرلے سپیشلی کیوں کے پانچ مرلے کی سٹریٹ پہلے آتی ہیں پھر پیچھے جو دس مرلہ کے پلوٹ پہلے آتے ہیں وہ اچھی لوکیشن کے پلوٹ سے ہیں اس کے بعد آگے جزنے بھی پلوٹس آ رہے نا آپ کے سات مرلہ کے تھوڑے سے یہ والی جو سائٹ ہے کلاک ٹاور کی جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بائی کمنٹ کرتے ہیں فائیو زیرو سکس پلوٹس تو یہ یہاں پہ سٹریٹ فورٹین سکسٹین میں پلوٹ ہے ان کا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سٹریٹس ہیں یہاں پہ اسفالٹ ہو چکی ہوئی ہیں یہ سٹریٹ ساری ہی ساری اور جہاں پہ جو ہے وہ سٹریٹ لائٹس بھی انسٹال لیں تو جس ٹریٹس تھرٹین فورٹین ففٹین سکسٹین جتنی بھی ہیں نا یہ آپ کی آلموس ریڈی سٹریٹس ہیں اب اس کے بعد ایک اور مین چیز آتی ہے یہاں پہ ہنڈرڈ فیٹ کی جو یہ سعود کی بلیوارڈ ہے یہاں پہ ایک نالا ہے جیسے ارلی برڈ میں برساتی نالا گزر کے جا رہا ہے اس سے دوسری سیڈی پہ جتنے بھی پلوٹس ہیں ان کو میں بار بار یہی رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے ارلی برڈ میں آ جائیں میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائیں آپ ساتھ ملے کے جو پلوٹس ہیں ساتھ سو آٹھ سو کی سیریز کے جو پلوٹس ہیں وہ یہ سمنے والا آریہ ہے یہ دیکھ لیں یہ تھوڑا سا آلریڈی ڈپریشن کا آریہ ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے ہائٹ میں لے کے آنا ہے اس کے بعد جہاں پہ دیکھ لیں آپ جہاں پہ کمپیکشن کا کام جو ہے وہ سٹارٹ نیکس منٹ ہے میرا پلوٹ دس مرلہ اے ساؤت ایف زون میں ہے وان وان سیون ٹو کینڈلی پلیز بتا دیں اگر میں ڈی سی فل پیومنٹ کراتا ہوں اے ساؤت میں بیس پلوٹس کون سے ہیں جہاں ری لوکیشن ہو سکتی ہے بھئی اے ساؤت بلوگ کی آپ کو تقریباً ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو کے نیچے تک اگر پلوٹ مل جائے اور اس میں بھی کچھ ایسی سٹریٹس ہیں جو فیلنگ والی ہیں کوشش کریں وہاں بھی آپ کو جو نا وہ پلوٹ نہ ملے تو اگر آپ نے دیسی جمع کروانے فول تو بہتر ہے آپ پرلی بارٹ میں موو کرنے آپ کے لیے یہ سب سے بہترین آپشن ہے نیکس منٹ ہے اسلام علیکم بھائی میرا بی بلوگ میں پلوٹ ہے وان ٹو ڈبل سکس سٹریٹ نمبر سیون ٹی سار اس کو میں کیسے چینج کروں اگر بارہ سو چیزٹ پلوٹ ہے تو یہ بہت دور پلوٹ ہے اس کو آپ چینج کروانے سب سے بہتر ہے اچھا نیکس منٹ ہے کلاک ٹاور کے پاس کیسے اس کو چینج کرواؤں انہوں نے ایک منٹ کیا ہے جن کا بارہ سو چیزٹ پلوٹ ہے تو بھائی کلاک ٹاور میں اس ٹیم تو آپشن ایویلیبل نہیں ہے کسٹمر کے سے آپ کال کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ کون سا پلوٹ جو ہے وہ ایویلیبل ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو ایک دو چیزیں کلاک ٹاور کے والے سے بھی بتانا چاہتا ہوں یہ میری لیوٹ سایٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ مرلا کے پلوٹ کی سٹریٹس ہیں تو اب یہ دیکھیں تھوڑی سی جو نا وہ ڈپریشن میں ان کی جو ہے انہوں نے کرنا سٹارٹ کر دی ہوئی ہے کمپیکشن اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹریٹس ہیں اب نیکس جب سیریز ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ پروپر سٹریٹ نمبر پلوڑ نمبر کے ساتھ میں انشاءاللہ بنائوں گا لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں اچھا خاصا گیپ آیا یا تھوڑے سے پلوٹس ہوں گے لیکن یہ پلوٹس جو ہے کافی ڈپریشن والے پلوٹس ہوں گے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ایریا سے کلاک ٹاور کا یہ والا جو ایریا ہے اس سے آگے کے جتنے بھی پلوٹس ہیں آپ اگر ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ تھوڑا سا مشکل میں افورڈ کر سکتے ہیں تو بھی آپ ارلی بڑ میں آجیں اس سے آگے کا جو ایریا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ کام ہو چکا ہوا ہے لیکن ہر بندہ تو ارلی بڑ میں نہیں آ سکتا کیونکہ پیچھے پچیس ہزار پلوٹ ہے ارلی بڑ میں کچھ سو بندے جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں نیکسٹ کمنٹ ہے بائی پلوٹ نمبر ٹری ڈبل سیون سٹریٹ ٹونٹی نائن اے ساؤت بلاغ دس مرلا کیسی لوکیشن ہے پلیز ریپلائے پیچھ سیونٹی سیون اچھی لوکیشن ہے اور تقریباً آن گراؤنڈ ہے نیکسٹ منٹ ہے سار میں نے چھے مرلا میں مرجنگ کروائی ہے باٹ اب بھی تاکہ نمشی نے مرجنگ نے کی پلیز گائیڈ می کب تک مرجنگ ہوگی میں جو چھے مرلا کے والے سے مرجنگ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے جس کے طرح مرجنگ کروائی ہے اس کے ساتھ پروپر فالو آپ کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کروا کے دیں گے کچھ پلوٹس کی جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہونا وہ سٹارٹ ہو گئے ہوئے اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی آریا آپ کو نظر آ رہا رہا ہے نا جہاں پہ کمپیکشن ہو رہی ہے اب یہاں پہ کچھ پانچ مرلا کے پلوٹ ہیں کچھ ساد مرلا کے پلوٹ ہیں اب یہ نمبر میں نہیں منشن کروں گا یہ کوشش کریں کہ آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں کیونکہ یہاں پہ بھی جو ہے نا کافی زیادہ جو تو جو لوگ وزٹ کر لیں انشاءاللہ ان کو بترو آئیڈیا ہو جائے گا اور جو گلچنے امبر پارک ہے یہ سم نے اس کی لوکیشن ہے جہاں پہ تو وہ بھی انشاءاللہ جہاں پہ آپ کو گلچنے امبر پارک بھی بنے گا تو جہاں پہ بھی گھر بنا ہوا تھا ہے کافی جب بھائی ہم شروع میں ویڈیوز بنا رہے رہے تھے تو کنسرن تھے کہ جہاں پہ جو گھر ہے اس کا کیا بنے گا تو بھائی وہ جتنے بھی کنسرکشن ہوئی ہوئی تھی نا وہ ساری ساری ختم ہوگی وہ بیسکلی ڈیرہ بنے ہوئے تھے لوگوں نے جنوروں کے لیے بنائے ہوئے تھے تو وہ ختم ہوگی اب یہ جتنا آئیڈیا ہے نا آپ کا سات مرلہ کے کچھ سٹریٹس ہیں کچھ پانچ مرلہ کی ہیں اور یہ جو نیچے والی انڈرڈ فیڈ مین بلیوارڈ والی سائیڈ ہے نا اس کو تھوڑا سائن انہوں نے جو نا وہ اب کرنا ہے جیسے وہ ای زون کے کچھ سات مرلہ کے پلوٹس ہیں کچھ کنال کے پلوٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے فیلنگ کی ہے تو یہاں بھی تقریباً پانچ سات فوٹ فیلنگ ہوگی لیکن بیج میں کچھ پلوٹس کی جو نا وہ پندرہ سے بیس فوٹ تک کی بھی فیلنگ ہوگی تو ابھی لائٹ جو نا کافی کم ہو رہی ہے اور لاسٹ کمنٹ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس آئیڈ کریں گے ہمارا پلوٹس سیون ٹونٹی فور ہے سہود دس مرلہ ایونیو سکسٹی فیٹ کیسا ہے فیلنگ والا تو نہیں بھائی اب سیون یہاں پہ جیسے میں آپ کو فیلنگ یہ آپ کے سامنے میں نے بھی دکھایا کہ سٹریٹ ہے پراپر پہلے سے پہلے بھی ٹھیک ہے آگے بھی ٹھیک ہے درمیان میں ڈپریشن والی جگہ ہے وہاں پہ تین سے چار پلوٹ آئیں گے اب پوری سٹریٹ کو آپ لیبل نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ہے جیسا کہ ہم ارلی بڑ بلوگ میں کمرشل بنا رہے ہیں ہمارا ایٹی پلوٹ نمبر ہے آٹھ مرلہ کمرشل کا ایٹی ون سوری تو سیونٹی نائن کے اوپر جو ہے وہ ہرٹی فیٹ کی پہل ڈلی ہوئی ہے اور ہمارا جو پلوٹ ایٹی ون کا وہاں پہ لیون فیٹ کے اوپر سارلی لینڈ ہے تو ہم ویسے بھی آپ نے بیس بیسمنٹ کے لیے جو انا وہ دس فیٹ کی ڈگنگ کرنی ہوتی ہے تو اس میں پائل کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی اتحاد چاہیے آپ کو اور آپ کافی زیادہ جو ہے وہ خرچے سے بچ سکتے ہیں لیکن کیا کہ جب نیا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے نا جیسے آپ بیریہ کے جتنے بھی ریلٹرز ہیں وہ یوز ٹو ہیں پائلنگ سے گجرحان میں کیوں کہ یہ پہلا پہلا پروجیکٹ ہے اور کٹنگ اور فیلنگ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑھا دیا جاتا ہے لیکن کوئی ایشو نہیں ہے جتنے بھی پائلنگ ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہیں پائلنگ کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ معمولی کاسٹ ہوتی ہے جتنا آپ در کے اوپر کنسٹرکشن کا خرجہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے تو جتنے بھی بیریہ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ نارمل چیز ہے موسٹی جو ہے وہ تقریباً 20 30% وہاں پہ جو ہے وہ پائلنگ ہوئی ہوئی ہے ہر سٹریٹ میں جو ہے پائلنگ ہوئی ہے ارلی بڑھ بلاگ میں بھی آٹھ مرلہ کے دو بلاٹ ہم نے جن پہ اوپر کنسٹرکشن سٹارٹ کیا ہے وہاں پہ ہم پائلنگ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی باد نہیں ہے پائلنگ کی تو ہماری ٹیم کے بندے جو وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر رہے ہیں آٹھ مرلہ کے اوپر کوشش کروں گا کہ ایک دن پروپر انٹرویو لگاوں اس کے ساتھ لیکن میں جیسے سٹارٹ میں آپ سے کے ساتھ بولا ہے کہ صبح بھی دو بھائی مجھے ملے انہوں نے کہا جیے ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں دس مرلہ کے ہمارے پلاٹ ہیں ہم ڈیولیمنٹ چارجز فل پیٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے ان کو کہا ہے اگر آپ نے ڈیولیمنٹ چارجز نہیں پہ کیے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پلاٹ کا ایک مہنے کر لیں اگلے ایک دو مہنے بعد دوسرے پلاٹ کا کر لیں تو آپ کو جو ہے نا وہ اون گرونڈ چیز مل جائے گی اور بہترین چیز مل جائے گی اگر آپ اتنے پیسے اور ایڈ کر کے بھی یہاں پہ سعود میں وہ پیسے آپ نے پی کر دینے تو وہ آپ جب سیل کریں گے ایکزٹ لیں گے تب کتنا ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا یہ آپ خود دیکھ لیں تو بہتر ہے کہ آپ اون سائٹ وزٹ کریں جو بنا ڈیسیئن میکر ہوتا ہے وہ وزٹ کرے تب تاکہ جو ہے نا آپ اچھا ایک اچھا ڈیسیئن لے سکیں کوشش کریں کہ جی انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جوں جوں مزید یہاں پہ ڈیولیمنٹ ہوتی رہے گی آن گرونڈ جا کے بھی آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں گے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ریز سرسیج یا انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ اون سکرین نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح کی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو میں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ